اٹاوہ ریلوے سٹیشن پریسر کے باہر کچھ ایسا ہوا جسے سن کر آپ پہلے تو یقین نہیں کریں گے پھر پوری سچائی سننے کے بعد آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ لوگوں میں قانون کا خوف ختم ہی ہو چکا ہے اس کا ثبوت دیتا ہے یہ معاملہ وہ یہ کہ اٹاوہ ریلوے سٹیشن کے باہر ایک چائی کی دکان پر فلمی سٹائل میں چائی پیتے شخص کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا جس کے بعد سٹیشن اور آسپاس کے علاقے میں ہڑ کمپ مچ گیا نکڑ ٹی سٹال پر دو لوگ چائی پینے پہنچتے ہیں اندر چائی پی ہی رہے ہوتے ہیں اسی سمیں ایک اور شخص وہاں آ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے اور اتنا حملہ کرتا ہے کہ چائی پیتے شخص کی جیون لیلا سماپت ہو جاتی ہے اس کے بعد کانڈ کرنے والا اروپی جان گواں چکے شخص کو دکان کے باہر گھسیٹتے ہوئے لاتا ہے اور اسٹیشن پریسر گیٹ کے پاس چھوڑ دیتا ہے جب وہ ایسا کرنے کے بعد وہاں سے بھاگنے کی فراق میں ہوتا ہے تو لوگوں کی مدد سے وہاں جی آر پی اسٹیشن کی پولس اس کو دبوچ لیتی ہے یہ گھٹنا سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو جاتی ہے آنن فانن میں تھانا سیویل لائن کی پولس پہنچتی ہے اور اسٹیشن پریسر کو گھیر لیتی ہے موقع پر فورنس ایک ٹیم بھی پہنچتی ہے اور پولس کے آلادھکاری بھی پہنچتے ہیں جانچ کرتے ہیں پوچھتاچ کرتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ مونو یادو نام کے شخص کے ساتھ کانڈ ہو چکا ہے جو جگرہ ماؤ گاؤں کا رہنے والا ہے اگر یہاں کیا ہوا تھا دو آئی ہیں لوگ دو دو سے اور دونوں نے آیا سمیہ پیتت کے ہیں سمیہ پیتت کے ہیں لوگوں نے اس نے پارکر اکٹالو کر دیا دو لوگوں نے لگا سمیہ پارکر اکٹالو کر دیا سچانے کھوڑی کو سوچ کی پارکرنے لگا اس کے بعد دونوں کے دیا اس کے ساتھے پتر اس کے بعد پر اس نے پہاڑ لائے پاڑ ڈال دیا کتنے لوگ تھے دو لوگ تھے اور جو مننے والا تو اس کو کس سے ہتھیا کیا کھوڑ کچھ جگڑا ہوا تھا آپ ہتھ میں کیا کیا اس سے پہلے بھی آپ کے دکان پر آتے تھے گھڑنا اسطحل پر پہنچے ورسٹ پولیس عدیق شک سنجے کمار ورمہ نے بتایا کہ مرتق کی بہن کے ساتھ آروپی جتیندر کی شادی ہوئی تھی پھر وہ دونوں الگ ہو گئے اور اس کے بعد اس کی پتنی کی شادی دوسری جگہ کر دی گئی جس سے جتیندر ناراض تھا اور اس ناراضگی کے چلتے اس نے اپنے سالے مونو یادف کو چائی کی دکان پر بلا کر اس کے ساتھ اس کھڑنا کو انجام دیا حالانکہ آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور پولیس کی جانچ پر تال جاری ہے چار پانچ بار وار پہنچا کیونکہ ریلوی شیشن اٹاوہ کے آس پاس جہاں پر چائی پان کی دکان ہے وہاں پر ہمنا کر کے ایک مونو یادو نام کے بیکتی کے گلے پر چار پانچ بار وار اس کی مرتبی ہو گئی ہے اس پر وار پہنچایا اور اس اندر مجھے کہنا ہے کہ جو اسی پیشے جو پتا چلا ہے پرتم دشتیا جو ابھی ہمارے سبھی عدیتاریوں نے جو پھرکتی جانچ کیا اسپیشٹی اور چھوڑا ہم پھر میں ارتیاد میں جو تر تھی شامنے آیا ہے اس میں یہ آیا ہے کہ جو مرتب ہے وہ ان کے ہاں جو دندر موریا کے ہاں نرسری پہ کام کرتا تھا اسی دوران اس کے سسٹر سے اس کے ریلیشن یا پریم شممند کی بات سنگیان میں آئی تھی کچھ ورش پہلے جڑ سال کے آس پاس پہلے ان دونوں کا ویواب ہی انٹرکاوشٹ میریج بھی ہو گیا تھا جس میں جو ہے پریوار والے سنتوشت نہیں تھے جو مونو یادو کے پریوار والے سنتوشت نہیں تھے اس سادی سے اور انہوں نے اویوگ بھی درش کر آیا تھا اور بعد میں کوٹ سے یہ ماملہ سنگیان میں آیا تھا کہ چونکہ لڑکی مائنر تھی تو سادی کو انویلیڈ کر دیا تھا اور اس کے ادھار پر پھر دوبارہ ان میں آپس میں کشیدی اسی بات کی چل گئی تھی چونکہ اس لڑکی کی دوبارہ شادی کر دی گئی تھی اور اسی بات سے دونوں میں سالہ بہنوئی جو کتھی تو اپسے ہیں ان میں ایک طریقے سے وارتہ لاپ اور تمام اسی بیواد چل رہا تھا اسی پردرش میں آج انہوں نے جو ہے پلاننگ کے تحت یہ جرندر موریا نے مونو یادو کو بلائیا تھا فون کر کے اس کے بعد یہاں پر چائے کی دکان پر کچھ بیواد ہوا اس کے بعد اس کو جو ہے چاکوز سے حملہ کر کے اس کی مرکتی ہو گئی ہے اور اس میں گرپتار بھی کر لیا گیا ہے مجمعیت اتکال بہو سے آوشک بل لگا کر کے یہاں پر گرپتار کر لیا گیا ہے اور انویدھک کاروائی اس میں کی جا رہی ہے اس میں کٹھورتم کاروائی چونکہ ماملہ دن میں ہی ہتیا ہوئی ہے اس لئے اس میں کٹھورتم کاروائی انہوں سے تک کی بھی کاروائی ہم لوگ عمل میں لانے کا پریاش کریں گے کون سالہ تھا دیکھیں مونو یادو جو یہ اس کی بہن تھی جس کی شادی ہوئی تھی جندر موریا سے اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا اور اسی کے ہاں چونکہ وہ کام کرتا تھا جندر موریا کیا ہے وہ نرزری کی دکان ہے اور مونو یادو اس کے ہاں کام کرتا تھا اسی دوران جو ہے اس کی بہن سے اس کا جو ہے جو بھی پریم سمند کس بات سنگیان میں آئی ہے اور بیوا بھی ہو گیا تھا اور اسی بعد میں جب اس کا سوڑ کے مادیم سے جو بھی نیڑے ہوا تھا اس پر مادیم جب اس کی شادی دوسری بار کر دی گئی تو اس سے سنتوشت ہو کر کے اس نے اس طرح کی کٹنا پنجام دیا یہ ایک تا جب اندر موریا جو ہے یہ مولتا بریلی کرنے والا بریلی جنفت کرنے والا ہے اور یہاں پر بزنس کر رہا تھا اور مونو یادو جو ہے مولتا یہاں کا جگرہ مو پڑتا ہے جگرہ مو پڑتا ہے جگرہ مو پڑتا ہے وہاں کا مو نباشیت اٹاوہ سے امیت تیواری کی ریپورٹ